سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینلل ٹیسٹی کھانا وی دفشین کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ چکن کڑائی تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ون کیجی چکن لی ہے میں نے دھوکے اس کو رکھ دیا ہے اس کے ساتھ اس میں ڈلے گا لسن ادرک دونوں کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کے علاوہ اس میں یوگرٹ ڈلے گا کیونکہ وائٹ کڑائی ہے تو اس میں ٹوماتر اور ریڈ پیپر وغیرہ نہیں یوز ہوں گی اس میں ہم دہی لیں گے فریش کریم یوز کریں گے اور یہ دانش کے لیے میں نے ہری میچ اور ادرک باری کٹ لیا ہے تھوڑا سہرہ دھنیا ہے اور جو مسالیں ہیں سپائس اس میں ڈلے گا سفیز زیرہ ون ٹیبل سپون وائٹ پیپر ون ٹیبل سپون اور جو ہے میں نے موٹی موٹی جو بلیک پیپر اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے ون ٹی سپون وہ ہے اور اس میں میں نے ون ٹی سپون جو ہے کورینڈر پاورڈر دھنیا کا پاورڈر شامل کیا ہے اور اس میں میں تھوڑی سی کڑائی میں مجھے میتھی بہت اچھی لگتی ہے تو ہاف ٹی سپون میں میتھی میں شامل کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اب ہم فلیم کو آن کرتے ہیں اور اس پی میں تقریباً ہاف کا پوائل ڈالوں گی اور آئل تھوڑا سا ہرکا سا گرم ہوگا تو ہم میڈیم فلیم پر اس میں چکن ڈال کے فرائی کریں گے یہ داپتوں وغیرہ میں بھی بہت اچھی لگتی ہے کریمی وائٹ چکن کڑائی اور کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بنائیے گا اب یہ ہمارا وائی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن کو ڈالیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم ہو رہا تھا آئیل میں سرائی کریں گے بسم اللہ رحمہ 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 اب ہماری چکن دوری تھوڑی پرائی ہونے لگی ہے اس کو ہم پانچ ساتھ آٹھ میڈ تقریباً دونوں سرائی سے تھوڑا پرائی کر لیں گے کس کا طرح بھی چینج ہو جائے گا اور چکن کا کچھا پاظل بھی ہتم ہو جائے گا اب اس میں اس میں وان تیسپون سوڑ کروں گی اب دیکھیں ہماری چکن کا طرح چینج ہو چکا ہے اب اس میں یہ جو میں نے جنجر تارلک کا پیسٹ پنا کر رکھا تک اس کو ہماریٹ کریں گے یہ جو میں کی فیموجدہ بھی جائے ہماریٹ کریں گے engines puux کا نشكل سوڑ کریں گے اب اس میں نے گناہ رکھا تک جز槐 کے دنیا اب جائے گے اب اس میں بخير پر صلاح ہے کہ پر، شمجھس آپ ! ایدہ لڑھاZeخ ایرہ پاتdrop نوے ڈنیا پورٹ م certainly ایک طorق رائے ملک پیپر میں ابھی نہیں ایڈ کر دی کیونکہ اس کے طلرح فورن سے اینج ہو جاتے ہیں وہیں تھوڑے بعد چاہلیں گے مکس کرتے ہیں ہماری مجھدار سی کریمی وائٹ کڑائی تیار ہو رہی ہے ہماری کڑائی اچھی سے بن رہی ہے گا پانی میں آپ نے آپ کے پانی چیزے کریں گے کیونکہ اس میں یوگرٹ ایڈ کریں گے سی کے پانی میں یہ آدھی گل چکی ہے آدھی اس میں گل جائے گی اور پر پرش ٹریم ایڈ کریں گے تو کڑائی کیا رہا جائے گی بہت ہمیں شیئر کرنے نہ ہوئے ہمی، یہ بہت ہی مزیکی بن رہی ہے اب ہمارے مفالے بھی بھول چکے ہیں اب ہم اس میں پھینٹ کے میں اسے پھینٹ کریں کیونکہ کریمی وائٹ پر آئی ہے تو اس کا کلر ہائٹ ہی ہوگا اس میں ہم یوگرٹ ہی ڈالیں گے فرنچ کلیم ڈالیں گے اس میں ہم ٹیمارٹر یا ریڈ چلی پورٹر وغیرہ نہیں ایڈ کرتے کیونکہ اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے یہ اب دیکھیں دہی سے پانی آ رہا ہے نکل رہا ہے اسی میں ہماری چکن اچھی سے گل جائے گی ہم نے اس میں اور پانی نہیں ایڈ کرنا یہ دہی کے پانی میں اچھا سرا گل کے تیار ہو جائے گی ہم بعد میں اس میں کریم ایڈ کریں گے سر ہماری وائٹ کڑای اچھے سے پکڑ رہی ہے اسی میں دہی کے پانی میں یہ چکن گل رہی ہے اور تقریباً آرموسٹ چکن گل ہی چکی ہے تھوڑی سی اور ہم سلو فلیم پس پکا رہے گا ہمارا دعی سارا کھو پکا رہا ہے ہماری چکن گل رہی چکن ۔ آنچ پر کم کر ایڈ کر دی ہے ہم نے فریش کرم کام کر دی ہے ہم ایڈ کر رہی ہے ہمیں اٹھ کر دی ہے اس میں ہم نے فریش کریم اس میں میکس کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر پہ کھلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ کریم کا کچھا پین بھی ختم ہو جائے اور ہماری جو چکن کڑائی ہے وہ بھی تیار ہو جائے یہ دیکھیں اتنا اچھا کلر آتا ہے ہماری کریمی وائٹ کڑائی تیار ہو گئی ہے اب میں نے اس میں بلیک پیپر نہیں ڈالا تھا اس میں موٹی موٹی سی کھلی تھی پہلے اس کی نہیں ڈالے کس تاکر چینج ہو جاتا ہے اب اس اسٹیج پر میں اس میں بلیک پر پرائیٹ کر دوں گی بہت ہی مزے دار بہت اچھی کشکو آ رہی ہے بہت مزے دار ہماری کریمی وائٹ کڑائی تیار ہو گئی ہے اوئل بھی آ گیا ہے اوپر ہماری کریمی وائٹ کڑائی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب اس پہ ہری مرچے کٹیوئی میں دو تین ڈالوں گی اور یہ ادرک کٹا ہوا یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ تھوڑی اسی کڑائی کے لیے گئی ہے تو یہ ہماری کریمی وائٹ چکن کڑائی تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی بہت ڈیلیشز بنتی ہے آپ بنائیں آپ کو مگانے کی ضرورت نہیں آپ گھر میں ہی بنائیں خود بھی کھائیں مہمانوں کو بھی کھلائیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ محرم محرم